بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے مرنے پر افسردہ ہونا اس کے ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے اگر تو اتنی نماز پڑھے کہ تیری پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ تیرا جسم کانٹا بن جائے تجھے ہرگز فائدہ نہ ہو پائے گا جب تک تو مال حرام سے پرہیز نہیں کرے گا ایمان تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار رہے توہید و رسالت کرے دل سے تصدیق کرے اور آزا سے اس کے حکموں پر عمل کرے جس کا لباس ضعیف اور حلقہ ہو گیا اس کا ایمان بھی ضعیف ہو گیا فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو کیونکہ اس نے تمہارے لئے زخیرہ آخرت جمع کیا امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہو بھوک سے پہلے کھانا مکروح ہے وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکینوں اور غریبوں کو نہ بلائے جائیں انسان کی دولت تمہ اور حرص علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو مقررہ وقت پر پہنچو بدتی ظالم فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو علم کا متعلیہ کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت مجسر آئے مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و ایال کا حصہ نکال لو جب تک بندہ اپنے نفس سے بھر نہ آئے دوسرے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے نکاح دین کا حصار ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار اسی لئے نکاح اس کے شرط سے بچانے والا ہے جو قصب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ قصب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی عورتوں کا زوف اور سطر پیدا کیا گیا ہے زوف کا علاج خاموشی اور سطر کا علاج پردہ ہے کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ اللہ کو یہ عمر سخت ناپسند ہے اور عورت کی دن شکنی کا موجب ہے اہل و ایال کے قصب حلال کرنا عبدالوں کا کام ہے اور ان کو صلاحیت سے رکھنا اور عدب رکھنا جہاز سے افضل ہے سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے ناواجب احتیاط باعث تکبر اور نشان غرور ہے زیادہ کھائے گا تو خواہش کے لیے ہو جائے گا کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش ہے مسئلہ تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے اس پر بحث نہ کرو بدخلق سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاہ کاری حسد خباست قلب کو ظاہر کرتا ہے حسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے بعض احمق اس غم میں گلتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فلان کو دولت کیوں دی اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے اور عورت کی اصلاح گھر کی دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ